اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ لاسٹ لیکچر میں جو آپ کو پلنٹ ایف کے بارے میں پڑھایا گیا تھا وہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا اور اس کے مطلق اس کو ریڈ بھی کیا ہوگا اور امید ہے کہ جو آپ کو ایکٹیوٹی دی گئی تھی 2.1 اسے بھی آپ نے اچھے سے پرفارم کیا ہوگا اور اس کے بعد جو ایکٹیوٹی تھی 2.2 اسے بھی پرفارم کرنی کی کوشش کی ہوگی اب ہمارے پاس جو آج کا ٹوپک ہے وہ ہے فارمیٹ سپیسیفائی فارمیٹ سپیسیفائی کیا ہے یا ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ پرنٹ ایف فنکشن میں ڈبل کوٹس میں ہم جو بھی ٹیکسٹ لکھتے ہیں وہ بلکل ویسے کا ویسے ہی پرفارم ہوتا ہے یا ڈسپلے ہوتا ہے on the screen لیکن اگر ہم نے کوئی ایسی ویلیو پرنٹ کروانی ہو جو کسی ویریبل میں سیف ہو اور ہم نے اسی طرح کا کوئی ٹیکسٹ بھی سکرین پر پرنٹ کروانا ہو تو ہم کیسے ڈبل کوٹس میں ٹیکسٹ کو پرنٹ کروائیں گے اور اس کی ویلیو کو جیسے اس کی اگزامپل ہمیں سکرین پر ملتی ہے اس کو ریٹ کرتے ہیں پہلے ہم پہلے ایک ویریبل کو ڈیکلیر کریں گے اور پرنٹ ایف کے ذریعے اس کی ویریبل کو چیک کریں گے انٹ کیٹیگری کا ایک ویریبل ہے جس کا نام ہے ایج اور اس میں جو ویلیو رکھی گئی ہے وہ ہے 35 now i want to display the value of a variable age on the screen so i write the following statement اب میں age variable میں رکھی گئی value کو screen پر display کروانا چاہتا ہوں تو یہ ایک statement لکھی گئی ہے printf ڈبل کوٹس میں لکھا گیا ہے age but it does not serve the purpose because it displays the following on screen لیکن میں age variable میں رکھی گئی value 35 کو display کروانا چاہتا تھا مگر اس printf function میں جو ڈبل کوٹس میں age لکھا گیا تھا لفظ بالکل اس کو ہی as it is print گیا ہے it does not display the value stored inside the variable age instead it just display whatever we written inside the double quotes of printf in fact we need to specify the format of data type simply data that we want to display using format specified table 2.1 shows format specified different data types in c language یہاں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ ہم نے جو بھی text ڈبل کوٹس میں لکھا تھا وہ بلکل ویسے کا ویسے ہی print ہو گیا ہے لیکن اگر ہم کسی variable میں رکھی گئی value کو screen میں show کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں printf statement کے اندر سہارا لینا پڑے گا یا use کریں گے ہم format specified کو کیونکہ format specified اس جگہ پر جہاں پر ہم کسی number کو display کروانا چاہتے ہیں جاہے وہ کسی بھی category کا ہو ہم اس کا format specified use کریں گے جو اس کی data key type کو mention کرے گا اسی طریقے سے ہمارا text اور value الگ الگ طرح سے on the screen ہمیں نظر آئیں گے ہمارے پاس table 2.1 میں different data type کے according format specified بتائے گے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس سب سے پہلی جو type ہے وہ ہے int integer number تو integer number کے لیے ہمارے پاس table میں جو format specified دیے گے ہیں جن کو ہم اپنے programming techniques میں use کریں گے وہ ہے percentage d اور percentage i یعنی کہ اگر ہم نے کبھی کوئی integer use کرنا ہے اپنی statement میں تو ہم اس کو percentage d format specified یا percentage i format specified کے ساتھ use کریں گے ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ یہ کچھ words ہیں جو ہم ان numbers کی جگہ use کریں گے تاکہ اس screen پہ ہمیں numbers نظر آسکیں اور format specified ہمیشہ percentage کے sign سے ہی use کیے جاتے ہیں یا ان کا آغاز percentage sign سے ہی ہوتا ہے آگے ہے ہمارے پاس float اگر ہمارا data جو ہے وہ float type کا ہے یعنی کہ اس کے اندر decimal points ہیں یا decimal part ہیں تو ہم format specified میں percentage f use کریں گے چار یعنی کہ اگر ہمارا data type جو ہے وہ character ہے یعنی کہ ہم کسی character کو screen پر show کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس جو format specified ہے وہ ہے percentage c suppose we want to show int type data we must specify it inside the printf by using the format specified percentage d اور percentage i جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر int type کا data ہے تو ہم لازمی اس کی value کو screen پر کروانا چاہتے ہیں تو percentage d یا percentage i کے ذریعے ہی اس کو mention کریں گے in the same way for float type data we must use percentage f it is illustrated in the following example اس کو مزید کافی اچھا طریقے سے اس آسان سی example کے اندر mention کیا گیا ہے کہ کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ format specifier کیسے کس طرح سے کام کرتا ہے یا output دیتا ہے example code 2.2 hash include stdiu.h void main اس کے بعد جو main function ہے اس میں سب سے پہری line میں لکھا ہوا ہے float height is equal 5.8 اس کے بعد second line int age is equal 35 ہمارے پاس first variable ہے height جس کی data type ہے float اور اس height نام کے variable میں جو value رکھی گئی ہے وہ ہے 3 point sorry 5.8 اور اسی طریقے سے جو age کا variable ہے جس کی category بتائی گئی ہے int اس میں جو value safe کی گئی ہے وہ ہے 35 اس کے بعد third ہمارے پاس statement ہے printf double quotes میں my age is percentage d and my height is percentage f یعنی کہ اگر میں اس کو لکھتا my age is age کیونکہ variable variable ہے age کا اور اس میں جو value ہے وہ ہے 35 تو اگر میں display کروانا چاہتا تھا my age is 35 تو میں ہرگیس یہ line نہیں لکھوں گا my age is age بلکہ جہاں پر simply میں age کا ورڈ لکھوانا چاہتا ہوں وہاں age ہی آئے گا اور جہاں میں age variable میں رکھی گئی value کو display کروانا چاہتا ہوں وہاں percentage d یا percentage i آئے گا اسی طریقے سے my height is percentage f کیونکہ height کے variable میں جو value رکھی گئی تھی وہ float تھی اس لئے my height is height نہیں آئے گا بلکہ یہ جو first word ہے height یہ variable نہیں ہے بلکہ یہ ایک complete word ہے اور آگے ہم اس height کے variable میں رکھی گئی value کو display کروانا چاہتے ہیں تو اس لئے percentage f کیا گیا ہے اس کے بعد اب جو ہمارے پاس first percentage d یعنی format specified تھا وہ ایک نمبر ہے اور وہ نمبر کہاں سے لیا جائے گا جو اس جگہ پر print ہو کے آئے گا وہ نمبر لیا جائے گا age کے variable سے اسی طریقے سے my height is percentage f اب percentage f number float وہ کہاں سے لیا جائے گا کہاں سے یہ نمبر جو ہے وہ لیا جائے گا جو یہاں پر display کیا جائے گا وہ اس ویریبل height سے لیا جائے گا اور یہاں پر display کیا جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے کیا بن جائے گا my age is اور percentage d کیا ہوگا کہ جو age کے اندر number ہے وہ یہاں پر آئے گا and my height is percentage f تو percentage f کے تحت جو number ہے جو height میں second point پر آپ دیکھ رہے ہیں age کے بعد ٹھیک ہے ڈبل کوٹس کے بعد ٹھیک ہے age آیا پھر اس کے بعد height تو وہ جو second number ہے وہ second variable height سے لیا جائے گا اگر آپ اس کی display دیکھیں تو output میں لکھا ہے my age is 35 and my height is 5.80000 0 we can observe that while displaying output first format specifier is replaced with the value of the variables data after the ending course mark age in the above example and the second format specifier is replaced with the second variable with the debt تو اس نے یہ بتایا کہ جو first value ہے وہ replace کی گئی ہے format specifier کی first variable age کے ساتھ اور جو second value ہے format specifier f کی وہ replace اس جگہ پہ آئی ہے جہاں پر percentage f تھا اور وہ value لے گئی ہے second variable height سے اس کے لابہ اگر آپ کوئی چھوٹی چیز نوٹس کریں کہ آپ نے اوپرا height میں value رکھی تھی 5.8 اور نیچے جو value display ہو کر آئی ہے وہ ہے 5.8 0.0 0.0 0.0 کیونکہ یہ سی لینگویج میں ہمیں رول بتایا گیا ہے اس لینگویج کے according کہ جب float value use کیا جائے گا تو اس میں پوائنٹ کے بعد کم از کم 6 values use ہوں گے اس لئے اس نے 8 کے بعد 5 ڈسپلی کیا ہے امید ہے کہ آپ کو فورمٹ سپیسیفائر کی فنکشن یا ایکٹیوٹی سمجھ آئی ہوگی کہ یہ کیسے perform ہوتا ہے اور اس کے کیا مقصد ہیں سمپلی کہ جب کسی ہم کہیں پہ کوئی ٹیکسٹ use کرتے ہیں تو وہ دبل کورس میں استعمال کرتے ہیں لیکن اگر ہم کسی ویریبل میں رکھی گئی value کو store کروانا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ آپ نے فورمٹ سپیسیفائر کی ڈیفنیشن یاد کرنی ہے جو پیج نمبر 43 یعنی جو چپٹر کے last summary ہمیں available ہے اس میں اس کی proper definition لکھی گئی ہے اور یہ بھی ایم سی کیوز اکثر پوچھا جاتا ہے کہ فورمٹ سپیسیفائر کس کے ساتھ استعمال کر جاتا ہے تو فورمٹ سپیسیفائر جو لیٹر ہے اس سے پہلے ہمیشہ ہی پرسنٹیج کا سائن استعمال کیا جاتا ہے تمام طرح ایکٹیوٹی فنکشنلیٹی جس کو ہم نے آج سیکھا ہے امید ہے کہ آپ اس طرح کے کوئی اور چھوٹا فنکشن بنائیں گے جس کو میں ہم اگر آپ پروپر پروگرام کی شکر میں لکھنا چاہتے ہیں یہ سمپلی پرنٹ ایف فنکشن کی صورت میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی طریقے میں اس کو لکھ کر پرفارم کریں اور اس پریکٹس کو جاری رکھیں تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آپ کو کلیر ہوں تاکہ جو ہے اگر کوئی کوئی رہ گیا ہے تو وہ بھی آپ اس کو مجھ سے پوچھ سکیں کیونکہ جب ہم پرفارم کرتے ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہمیں پروپرلی تیار نہیں ہوتے وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو لازمی ان کو پرفارم کیجئے گا اور کسی بھی قسم کی پروبلم میں لازمی اس سے شیئر کیجئے گا اسلام علیکم